اسلام علیکم امیرمان میں ہوں حماد مصفہ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی غازین سکرول میں فورتھئیر ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں ڈی جی خان میڈیکل کولج میں اور میں پارٹ ٹائم فری لانسنگ کرتا ہوں اور میں دو کمپنیز کے لیے اکاؤنٹ مینجر کے طور پر کام کر رہا ہوں ایک ریشیہ نے دوسری اکرین کی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیسے مجھے دو کمپنیز ملیں کیسے میں اکاؤنٹ مینجر بنائیں کا کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کتنی دیر لگی مجھے سیکھنے میں کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے کتنے پیسے ملتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو کانیلی سبکرائب کر دیں تو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں آج سے تقریباً آٹھ ماہ پہلے جولائی کی بات تھی کہ مجھے بھی اکثر لوگوں کو جیسے نہیں پتا ہوتا فری لانسنگ کا صرف نام سنا ہوتا ہے کہ کچھ آن لائن کرتے ہیں اس سے پیسے ملتے ہیں اس سے فری لانسنگ کرتے ہیں مجھے بھی اتنا کی پتا تھا فائیور کا بھی مجھے یہی پتا تھا یہ بھی کچھ ہوتا ہے اس سے آن لائن پیسے کمائے جاتا ہے تو جولائی کی بات ہے میں فیس بک چلا رہا تھا تو مجھے ایک پروفائل ملی کینگ ایڈویڈ کی گریجوئیٹ تھی سی ایس ایس کیا ہوا تھا انہوں نے تو فیسے ان کی پروفائل میں چیک کرنے لگیا سی ایس ایس کے ریزلٹ آیا تھا ان کا تو وہاں پہ ان کی پروفائل میں مجھے ان کی ویب سائٹ ملی جہاں پہ انہوں نے اپنے پوئیمز وغیرہ لگائی ہوئے تھے فیسے ویب سائٹ دیکھ رہا تھا ادھر ایک اپشن آیا فیسے ویب سائٹ فار فری تو میں نے اس پہ کلک کیا نیکس میں کرتا گیا اس دن مجھے نہ آج نہیں سمجھائی نیکس دن میں نے دوبارہ ٹھائی کیا تو تھوڑی سی میں نے ویب سائٹ بنا لی دن میں نے آہستہ آہستہ کرتا گیا ایک دو ہفتے میں وہ ویب سائٹ کمپلیٹ ہوگی میرے پاس آئیڈیاز نہیں تھے اتنے تو میں نے کیا کیا میڈیکل کے لیے میڈیکل کا جتنا سٹاف میرے پاس پڑھا تھا بکس کی لنکس پڑھی تھی لیکچرز کی پڑھی تھی میں نے وہ آئیڈ کر دی وہ میری ویب سائٹ بن گی وہ فری ویب سائٹ بن گئی تو اس وجہ سے اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ورڈ پریس ڈوٹ کم کی ویب سائٹ تھی تو اس ویب سائٹ پہ میں اب سرچ کرتا رہا کہ میں نے ویب سائٹ تو بنا لیا ہے تو اس سے میں کیسے پیس اگمہ سکتا ہوں میں نے سرچ کی ہے آرٹیکلز پڑے ویڈیوز دیکھیں اس میں پتا چلا کہ اس کے لیے ایڈ سن سے اپروو کروانی پڑے گی تو میں اب اس کی ٹرائی کرنے لگ گیا اس کے لیے پلگین ریکوائیڈ ہوتا ہے تو وہ ویب سائٹ فری ویڈین تھی اس میں نہ لگ سکا پھر میں نے کوشش کی کہ میں اس کی اپنی ویب سائٹ کیسے خرید دوں جس سے میں پیسے کم آ سکوں تو میں نے کافی ریسرچ کی نہیں پتا چلتا تھا کیونکہ بگنر سا ناؤ کے گائیڈ کرنے والا تھا تو میں نے آ جا کے ریسرچ کیلئے اپنی ڈومین خرید دی جو ہوسٹنگ والے مجھے ملے وہ کافی اچھے تھے انہوں نے مجھے کافی ہلپ آؤٹ کیا اس میں اور میری ویب سائٹ ایک پر چلوا دی میں نے وہی اپنی فری ویب سائٹ اٹھائی ادھر لے آیا ویب سائٹ تو کمپلیٹ ہو گئی بعد میں ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میرے پاس ایک ایپ بھی ہو میری ویب سائٹ کی میں نے ایسے گوگل پر سرچ کر دیا how to convert a ویب سائٹ into app آگے ویب سائٹ کافی ساری آگئیں جس سے ایپ آپ بنا سکتے تھے ویب سائٹ کی کچھ پیسوں والی تھی کچھ فری تھی کچھ کی لیمیٹیشن سی تو وہاں پہ مجھے ایک ویب سائٹ ملی یوزر فرینڈلی تھی فری بھی تھی تو میں نے اس سے اپنی انڈرائیڈ ایپ بھی بنا لی تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں ایپ بن جاتی ہے اب بنا لی پھر میں نے دکھا کہ اب میں نے ایپ تو بنا لی ہے تو لیکن جیسے پلیئے سور پہ لوگوں کی ایپس لگی ہوتی ہیں تو میری کیوں نہیں ہے میں بھی ادھر لگاتا ہوں میں نے اس پہ رسرچ شروع کر دی تو دیکھتے دیکھتے پتا چلا کہ اس کے لیے آپ کو گوگل کا ایک ڈیویلپر ایکاونٹ ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا تو میں نے اس پہ رسرچ کی وہ مل رہا تھا تب 25 ڈولر میں تو ٹرائی کرتا رہا کرتا رہا میں فائیور پہ دیکھتا رہا اپنے کزن سے پوچھا وہاں پہ کچھ لوگ سیل کر رہے تھے پانٹ ڈولر میں آپ کی ایپس لگا دیتے ہیں دس میں لگا دیتے ہیں تو کزن نے مجھے آئیڈیا دیا کہ اگر تم پیسے کمانا چاہتے ہو تو اپنا اکاونٹ لے لو میں نے اپنا اکاونٹ پرچیز کر لیا پھر میں نے ٹوٹوریلز دیکھیں اس پہ اکاونٹ تو لے لیا اس پہ اپ کیسے لگا ہوں تو میں نے اپ لگانا سکھی وہ لگا لی تقریباً ایک ماہ کے اندر جولائی سے سٹارٹ گیا تھا اگست میں آ کے تقریباً پہلی اپ لگانے میں کام جاب ہو گیا تھا پھر اب میرے پاس اکاونٹ تو تھا میں نے کہا کیوں ہونا جیسے دوسرے لوگ انہیں فائیور پر لگایا ہوا ہے اپنی گگ بنا کے کہ ہم آپ کی اپ پبلش کرتے ہیں پانٹ ڈولر میں دس ڈولر میں پندرہ ڈولر میں تو میں بھی لگاتا ہوں میرے پاس بھی تو اکاونٹ آیا تو میں نے وہ ویسے گگ بنا کے لگا دی اور گگ بنانے کے تقریباً دو دن بعد مجھے پہلا اوڈر آ گیا اس کیٹیگری میں آپ کو میں بتاتا چلوں کافی اوڈر آتے ہیں جتنے بھی اپنے کلیکس کا ریکومنڈ کی ہے یہ کیٹیگری انہیں اوڈر آئے ہیں اور جلدی آئے ہیں ایک دو دن میں آجتا ہے تو مجھے پہلا اوڈر آ گیا پانچ ڈولر کا تھا جائد میں نے اس کی اپ لگا دی مجھے ریفیو بھی مل گیا ٹھیک ہو گیا ایک ہفتے بعد دوسرا اوڈر آ گیا وہ بھی ہو گیا تیسرا جو مجھے اوڈر آیا اس نے مجھے کہا میں آپ کو اپ آپ کو دیتا ہوں اس کے میں آپ کو ٹوانٹی فائیو ڈولر دوں گا جتنے میں اکاونٹ آتا ہے حران کرنے والی بات تھی کہ ایک بندہ اتنے پیسے میں اپنا اکاونٹ کیوں نہیں لے لیتا اس نے مجھے اپ دے دی کہ میں آپ کو پر پیسے دوں گا جب میری اپ لائیو آگئی میں نے کہا چلو بیٹھے ہیں تو لے لیتا ہے وہ کیا جی اس نے اپ دی میں نے لگا دی وہ چھ سات دن لیتا ہے گوگل لائیو آنے میں تو چھ سات دن بعد وہ اپ لائیو آگئی پھر اب تھا پیسےوں کی باری آنی تو میرا تو بینک اکاونٹ بھی نہیں تھا میں سٹوڈنٹ تھا تو انہیں میں نے کہا آپ مجھے پیسے بجھیں یہاں پایو نہیں چلتا ہے یہاں ایک ہے دونوں پر ٹیکس بڑے لگتے ہیں تو برحال وہ کلائنٹ اچھا تھا اس نے مجھے کہا جی ٹیکس میں دوں گا میں آپ کو ٹوئنٹی فائیو ڈولر کل بھی دوں گا مجھے ہوا یہ مجھے چکر دے رہا ہے میں سپیم کر رہا ہوگا شاید پیس ہی نہ دے مجھے پھر میں نے کہا چلو جو ہونا تھا ہو گیا پھر کیا وہ اس نے مجھ سے کہا میں نے اپنے قزن سے کونٹک کیا جس نے مجھے اکاؤنٹ لے دیا تھا میں نے کہا ایسے ایسے ہے تو مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ دو میں نے پیسے منگوانے اس نے مجھے بینک اکاؤنٹ دیا میں نے انہیں بیج دیا پھر اب انہوں نے مجھے کہا تھا کالنامہ آپ کو دس بجے پیسے بیج دیں گے میں صبح دس بجے جاگنے لگے پہل اوڈر آیا تھا تو میں کچھ تھا کہ نہیں نہیں کام سکھے چلو ایڈر آ رہے ہیں پچیس ڈولر چار ہزار رپیہ بنتا ہے اکاؤنٹ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو اگلے دن دس بجے سے میں انتظار کرنے لگے موبائل پر انہیں میسیج کیا وہ کہہ رہے تھے ہم نے بیج دی ہیں لیکن پیسے آنے میں ٹائم لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا زب تو کزن میرا تھا سوئے ہوا وہ تقریبا میں اسے میسیج کرتا رہا ہوں کولز کرتا رہا ہوں کہ مجھے بتاع صحیح آئے ہیں کہ نہیں وہی تین چار بجے جا کے وہ اٹھا ہے تب اس نے مجھے بتایا کہ پیسے آ میں خوش ہو گئے چلو جی ہے تو اچھا ہو گیا مجھے پیسے مل گئے اکاؤنٹ کے پیسے بھی پورے ہو گئے میں نے دو اوڈر پہلے لیے تھے وہ بھی کمالی ہے فائیوئر پہ ریویو بھی مل گئے تو اس کے بعد میں نے اسی کلائنٹ سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایپ ہے تو اب مجھے دے دیں میں وہ بھی پبلیش کر دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک اکاؤنٹ پہ ایک ہی ایپ لگاتے ہیں ایک وقت میں پھر ایک ہفتے دو ہفتے بعد دوسری ایپ لگائیں گے تو میں نے کہا اگر میں آپ کو کوئی اور اکاؤنٹ دوں تو اس پہ آپ مجھے ایپ دیں گے اس کی لیے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جتنی اکاؤنٹ ہوں گے ہم اتنی ایپس دے دیں گے ہمارے پاس تو کافی ایپس ہوتی ہیں تو مجھے آئیڈیا ہے میں کسی اور سے ڈونڈتا ہوں فائیوئر پہ میں نے ایک بندہ دولر میں انہیں دے دی پائنٹ ڈولر میں تو اسے میں نے ایڈوانس پیسے دی ہے مجھے بعد میں ملنے تھے وہ ایپ لائیوائی دوسری ایپ کمپلیٹ ہو گی مجھے بیس ڈولر بچ گئے یہ دوسری ایپ تھی ایسے میں ان سے بات کرتا گیا کرتا گیا پہلے دو ایپس تین ایپس چار ایپس دس ایپس آتی گئیں آتی گئیں پھر اب میرے پاس اکاؤنٹ کم ہوتے تھے تو میں نے کہا ہم دو بندے کام کرنے لگے تو تیس چاریس ایپ تک پہنچ گئے کام ہر ایپ میں سے ہم دس بیس ڈولر بچاتے تھے تو آپ حساب لگا لیں تیس ڈولر میں سے دس ڈولر بھی کمائیں تین سو ڈولر یہ بن گیا یہ تھی پہلی کمپنی ہم دو اکاؤنٹ کرتے رہے پھر مجھے ایک اور کمپنی مل گئی ویسی یوکرین کی تھی وہ ہم ان سے بات چیت کرتے رہے اور اکاؤنٹ تھے پھر میں نے ایک اور کلیک کو ایڈ کر دیا اپنے ساتھ تین بندے ہم اکاؤنٹس رو نہیں لگ گئے تو ایسے ہی بات میں کیا ہو با جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا نے ریشن کم نہیں گئی وہ مینجر چھوڑ گئی کام اس کی جوب تکھا لی تو اس کے بوس کا مجھے میسج ہے کہ ایسے اس نے کام چھوڑ دی ہے تو جب تک کوئی نئے نہیں آجاتا تب تک ہم کام روک رہے تو میں نے کہا پہلے بھی میں ایک کام کر رہا تھا آپ ایسے کریں مجھے ہائر کر لیں میں آپ کو جو پچیس ڈولر میں آپ دے رہا تھا وہ میں بیس میں دوں گا تو انہوں نے کہا چلو سوچتے ہیں ہم اس بارے میں کوئی ایک افتے بعد ان کا ریسپونز آیا کہ ٹھیک ہے ہم اگری ہیں انہوں نے مجھے چار سو ڈولر فور انڈر ڈولر یہ ساری رکھ لی اور ٹوانٹی ڈولر تھا رہے آپ کے تو ایسے کرتے کرتے تقریباً سات آر سو ڈولر ان سے میں نے کمال لینا باقی دوسری ریشن کمنی تھی اور یکرینین تھی تین چار سو سے بن جانا گیارہ بار سو ڈولر ہو گیا صرف ایپ سے اور اس کے ساتھ جو میں نے شروع میں سکل سکھے تھے ویب سائٹ بنانا گرافک ڈیزائننگ مجھے تقریباً کینوہ یوز کرتا ہوں پریمیم اڈوب تھوڑی سو یوز کی تھی وہ تھوڑا بہتا پتا تھا ویڈیو ایڈیٹنگ آتی تھی اس کی بھی ٹرائی کرتا رہا لیکن اس کا اوڈر نہیں آیا تو ایسے ایپ سے میں نے گیارہ بار سو ڈولر کمائے تو ویب سائٹ کے لیے بھی ریسینٹلی دو تین ماں ہوئے ہیں میں نے فیس بو گروپ جوائن کی ہے کافی سارے فری لانسنگ کے گروپ ہیں ان میں مجھے تین اوڈر ہیں ابھی تک ویب سائٹ کے بھی تقریباً پانچ ہزار کا کوئی پندرہ ہزار والی ویب سائٹ ہوتی ہے وہ ہم پانچ ہزار میں افر کر دی چلو جی نئے نئے کام میں آجے گا اوڈر ایسے کر کے تین اوڈر آگے تقریباً دس پندرہ ہزار میں کوئی ایسے کر کے ہر ماں تقریباً گیارہ بار سو ڈولر ہو جاتا ہے اب تک میں بھی کمار ہوں میرے ساتھ والے بھی کمار ہیں اور اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کیسے ایپ بنائیں گے اس سے آپ کیسے پیسے کمائیں گے ویب سائٹ آپ کیسے بنائیں گے اس سے کیسے پیسے کمائیں گے اور کنٹینٹ رائٹنگ جس پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں بچھلی ایک ماں سے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں جب میں کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتا ہوں لیکن میں نے فائیور پہ بھی گگ لگا لیا ہے فری لانسر پہ بھی لگا لیا ہے مجھے کلائنٹ نہیں مل رہے تو ان کے لیے بھی مجھے ایک ٹرک ملی ہے میں وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں ہر ویڈیو میں آپ کو ایک سکیل اور اس سے کیسے پیسے کمائ سکتے ہیں کلائنٹس اس کے کیسے آئیں گے آپ کے پاس میرا سارا جو ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے جو سیکھنے میں ہفتوں لگے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پانچ منٹ میں اس سارا ایکسپلین کر دوں اور جلدی آپ بھی کام جب ہو جائیں انشاءاللہ آپ بھی پیسے کمائ سکیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں کل تب تب کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے